قدم قدم پر بکرے ہوئے مظاہر فطرت ابتدا میں ہی یہی گواہی دے دیتی ہے کہ ہمارا سفر کسی زمینی فیردوس کی جانب ہو چکا ہے تو دوستو یہ سفر ہے ہمارا کالام سے مہودن لیک تک تو یہ مہودن لیک روڈ کنڈیشن ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی جو نیچر لورز لوگ ہے وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں باقی سٹرول کر کے جا سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس سردی میں اس بارش میں یہ نیچر لورز بائیکرز بھی یہاں پر موجود ہیں جو کہ کسی مشکلات کی پرواہ کیے بغیر یہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں صرف اور صرف خوبصورتی کو ایکسپلور کرنے جو کہ نیچرل بیوٹی ہے اور پہاڑی علاقوں کا خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے اپنے پاکستان کو یہاں پر موجود ہیں پہاڑوں کے دامن میں مکانوں کی تعمیر اور چھوٹے چھوٹے بزاروں کی رونوں کے دکھاتے ہوئے ہمارا یہ سفر مہودن لیپ تک جاری رہے گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ بن رہی ہے ویڈیو میں جیسے ہلکی بارش ہے اور سردی بھی بہت زیادہ ہے اور گاڑی میں پیچھے بیٹا ہوا ہوں اور بالکل اکڑ چکا ہوں صرف اور صرف آپ کو یہ ویو دیکھانے کے لیے یہ ویو چک کروانے کے لیے یہ اپریل کا مہینہ ہے یعنی کہ عید الفطر کا تیسرا دن ہے آج ہم یہاں پر موجود ہیں آگے جا رہے ہیں ہمارا سفر جاری ہے اور یہ بزار ہے پوچھتے ہیں ہاں سے میرا خانم یہ اشیو کا بزار ہے نئی سوری مٹلتان جی بالکل مٹلتان کا بزار ہے اشیو ستے ہم نکل آئے ہیں اشیو کا ویو تو آپ کو ہم چک کروا چکے ہیں اور یہ جہ کے جی یہاں کی خوبصورتی چک کریں بزار کے یہ چھوٹے چھوٹے بزار ہے اس کی جو بناوڑ ہے عبادی کی یہ لگویوں کا تعمیر ہے سارا تو ماشاءاللہ یہ یہاں کی خوبصورتی آپ چک کریں ایک چھوٹا سا بزار ہے مٹلتان کا طبی پہاڑوں کا مزارہ بھی چک کریں جنگل کا اور پچھے بہاڑی برپ بھی موجود ہے تو جتنا آگے کی طرف ہم بڑھیں گے اتنا ہی مظاہر فطرت کی خوبصورتی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو ہمیں فولو ضرور کریں چطرالی نسوار سنٹر ہاں جی چطرالی نسوار سنٹر مٹلتان کا وزار سے ہم نکل رہے ہیں اور یہ مٹلتان گاؤں ہے اور آگے گلیشیوز بھی ہے وہ بھی لکھائیں گے آپ کو دیکھیں جی وہاں کی خوبصورتی آپ چک کریں ماشاءاللہ پہاڑو بر برف کا ہونا اور اس طرح کے ہلکی بارش میں یہ سفر جو یہ سفر وہ فیل کر سکتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے جن کو پہاڑوں سے پیار ہو میری طرح کیونکہ حد لیول تک جو ہے پہاڑوں سے پیار ہے کیونکہ پہاڑوں میں آئے بغیر سال میں دو تین دفعہ تو ہم ضرور آتے ہیں کیونکہ پہاڑوں کے دیکھے بینا پہاڑوں کا وزٹ کیے بینا رہنا مشکل ہو گیا ہے تو اسی طرح سے ہم نکل آتے ہیں پہاڑوں کے سفر پر مہودن روڈ یہ روڈ کنڈیشن ہے ایزی لی آپ چل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب برف پڑ دی ہے تو پہر مشکلات ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا روڈ پر بند ہوتا ہے پہاڑی بیر بکریان مہودن روڈ چیک کریں خوبصورتی ہے چھوٹے چھوٹے لگڑیوں کے گھر بنے ہوئے ہیں اسے کالام بلکل اجڑ گیا ہے مہودن بھی چیک کرتے ہیں اس سے پہلے مدین بہرین کافی اجڑ چکا ہے اور کالام بھی بہت افیکٹ ہوا ہے اور روڈ کنڈیشن خراب ہو چکے ہیں اسے پھر بھی جو شونکین حضرات ہیں وہ ان چوزوں کو اگنور کرتے ہیں ان چوزوں کو پروان نہیں کرتے جیسے کہ ہم ابھی نکل آئے ہیں سیلاب کے بعد یہ ہمارا تقریباً تیسرا ٹرپ ہے کہ ہم کالام کا روح کرتے ہیں کیونکہ کالام کے ساتھ ہمارا ایک اس طرح اکل لگاؤ بن چکا ہے کہ یہاں پہ رائے دنا ہم رہ نہیں سکتے ساہ تو بجان یہ مہودن روڈ کا ٹریفک جام ہو چکا ہے کیونکہ راستے ہاں پہ بہت تنگ ہے سیلاب نے کافی یہاں پہ کھڑ کھڑ کی ہے روڈ خراب ہو چکے ہیں اسی وجہ سے روڈ تنگ مانی کی وجہ سے روڈ ٹریفک جام ہے روڈ جام راستے خراب بارج سے برا حال سیلاوی منظر ان سب کو اگنور کر کے جب آپ یہاں تک پہنچتے ہیں اور فطرت کا حسین مناظر کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان سب تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں اور یہ مناظر دیکھ کر آپ نے جو خرچ کے ہوتے ہیں وہ آ کر یہاں سب آپ کیش کر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ مہودن لیک کا راستہ ہے یہ روڈ کنڈیشن بھی آپ دیکھیں تو یہ حسین مناظر یہاں پہ یہ گلیشئرز روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے گلیشئرز کے وجہ سے روڈ بلاک ہے تو آگے کا سفر ہم نہیں کر سکتے مہودن لیک تک تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پہ انڈ کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا باقی دعاوں میں یاد رہے گا انشاءاللہ ملتے ہیں سرہ کے نیچر اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ